السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون ون فور فور اللہ کا پیغام انسانوں کے نام سورِ انفال کی یہ آیتیں ہیں دسوے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا خط ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائے جگڑا مت کرو میاں بھی بھی نہ جگڑے مسلمان مسلمان بھی نہ جگڑے بھائے بھائے بھی نہ جگڑے ساتھی بھی آپس میں جگڑے جو بھی دینی کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپس میں نہ جگڑے بہنیں بھی نہ جگڑے رشتہ دار بھی نہ جگڑے یہ جگڑے کو اللہ تعالیٰ آسمانو سمنہ کر رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں لڑائیں مت کرو آپس میں جگڑے مت کرو برنے کیا ہوگا آپس میں لڑو گے آپس میں ٹکراؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہوگا آگر تم ٹکراؤ گے تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی گھر میں میاں بیوی لڑے کمزوری آ جائے گی گھر میں گھر والوں کی ہوایں اکھڑ جائے گی پارٹنر پارٹنر لڑے تو تجارت کا ستیاناس ہو جائے گا ہاں ساتھی آپس میں لڑے کیونکہ ہوا اکھڑ جائے گی یہ تو آسمانوں سے اعلان ہے اس میں کوئی ضعیف ادیس موضوع ادیس کی تو باتیں نہیں ہیں سدھا سدھا اعلان ہے آسمانوں سے آپس میں جھگڑا مت کرو لڑائی مت کرو مرنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور حالات تو آئیں گے تو تُرہا جھیل بھی لو وصمرو سبر کر لو بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوسرے جگہ اللہ فرماتے ہیں انی جسیتہم اليوم بیما صبرو انہم ہم الفائزون یہ بھی قرآن کے آیت ہے کہ جو آدمی صبر کرے گا میں اس کو پورا پورا بدلہ دوں گا صبرو کا جملہ کہا ہے سلو کا جملہ نہیں کہا جس نے نمازیں پڑھی جس نے قرآن پڑھا میں ان کو پورا بدلہ دوں گا یہ نہیں کہا ہے پورا بدلہ میں جو دوں گا انی جزائیتہم اليوم بیما صبرو جھیلا برداشت کر لیا خاموش ہو گیا جھیل لیا اور انہم ہم الفائزون یہی لوگ ہیں جو مکمل طریقے پر کامیاب ہونے والے ہیں اس کے لئے آپس میں محبتوں سے رہیے یہ اللہ کا اعلان ہے یہ اللہ کا پیغام ہے داریک اللہ کہہ رہے ہیں قاسمانوں سے کہ جھگڑا کرنے سے کمزوریہ آ جاتی ہیں دندے میں بھی کمزوریہ آ جاتی ہے جسم بھی کمزوریہ آ جاتی ہے اور ہوا بھی اکھڑ جاتی ہے اور اللہ کی مدد بھی اڑ جاتی ہے اس کے لئے آج کا سبق قرآن کا یہ ہے گھروں میں محبتوں سے رہنا ہے بیوی میاں بیوی محبت سے رہے پارٹنر پارٹنر بھی محبت سے رہے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے آپس میں محبتیں ڈال دے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو حسد ہے کینا ہے بغض ہے ان سب کو تو نکال دے اور اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کونٹ کونٹ کے بھر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے اور اے اللہ صحابہ کے آپس میں کیسے محبتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو محبتیں تھی اے اللہ وہ محبتیں ہمارے بھی آپس میں تو ڈال دے انکا علا کل شئین قدیر تو ہر چیز پر قادرِ مطلق ہے اب میرے ساتھ اتنا پڑھ لیجئے اللہم اے اللہ اچانک کا خیر تو ہم سب کو عطا فرما اور اچانک کے شر سے اور برائی سے تو ہماری حفاظت فرما دیکھئے یہ قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کے گھر پر اس لئے دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنے کے کوشش کرنا آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين